اوکے سٹوڈنٹس تو ایک پا پیچھے مڑھ کے دیکھتے ہیں کہ کتنا ہم لوگ نے کمپلیٹ کیا ہے تو یونٹ فائف جو ہے یہ جو بلو کلر آپ کو دیکھ رہا ہے یہ پورا کمپلیٹ ہو چکا ہے ایک ٹاپک باقی ہے جس کا نام ہے کلاسیفیکیشن آف ایئر کنڈسننگ یہ کرنا باقی ہے اس سے اور یونٹ فائف کمپلیٹ ہو چکا ہے 14 مارکس اس سے آتے ہیں اور بہت آسان کوششنز آتے ہیں نوٹس پہلی بار میں نے خود ہارٹ لکھے ہیں کسی کے لیے تو دیکھ آپ اسی سے پڑھ لیجئے گا کیونکہ آپ کا ایگزام میں بہت کم چانسز ہیں کہ اس سے باہر کوششن ملے گا اور اس کے ساتھ ہاں نوٹس نوٹس پلس پریویس ایئر کوششن کم سے کم دو سال کے پڑھ لیجئے گا کوششن سالف کر لیجئے گا ہاں اتنے میں آپ کے 14 میں سے 14 مارکس شیور ہیں کہ آپ اٹمٹ کر پائیے گا اب ہاں 5 چیپٹر اوور ہوا اب ہم لوگ 4 چیپٹر پہ آتے ہیں تو 4 چیپٹر کافی سمیہ ہو گیا جب میں نے یونٹ 1 کمپلیٹ کیا تھا تو یونٹ 1 کمپلیٹ کرنے کے بعد میں سیدھا وہ یونٹ 4 پہ آیا تھا تو یہ سب جو بھی بلو کلر کا ہے یہ سب میں آپ کو پڑھا چکا ہوں کی گیش ٹربائن کیا ہوتا ہے اس کی کلاسیفیکیشن کیا ہوتی دو تیکی کلاسیفیکیشن آپ لوگوں پڑھتا ہی تھی ایک کانسٹنٹ وولیم اور کانسٹنٹ پریشر اور پھر اوپن اور کلوز گیش ٹربائنز ہوتی ہے اور پھر کچھ پروسسس ہوتے ہیں جس سے ہم لوگ ایفیسنسی بڑھا سکتے تھے یا کم کر سکتے تھے اور جو نیٹ ورک ہوتا ہے وہ کم یا جیادہ کر سکتے تھے تو آپ لوگ نے دیکھا تھا کہ ایفیسنسی کی بڑھانے کے لیے ہم لوگ ری جنریشن کا یوز کرتے تھے اور انٹر کولنگ اور ری ہیٹنگ سے ہم لوگ ورک نیٹ پڑھاتے تھے تو ہم لوگوں نے جٹ پرپولز تو جو 4.1, 4.2 یا 4.3 ہے یہ گیش ٹربائن کا پوزشن ہے ہم لوگ نے گیش ٹربائن ختم کر لی ہے اب جو نیکس ٹاپک ہے وہ ہے جٹ پرپولشن جو ہم لوگ ختم کریں گے اب اس کا انڈر 4.4 اور 4.5 آتا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے پڑھائی ہاں لیکچو ون جٹ پرپولشن کا یہ چیپٹر کچھ پڑھیں آپ ہاں نوٹس آپ سے شیئر کر دیئے گئے ہیں یہ چیپٹر پڑھیں اس سے پہلے اس چیپٹر کی تھوڑی پریفیس یعنی اس کی ہسٹری تھوڑی پڑھتے ہیں کہاں سے یہ چیپٹر کی امپورٹنس فیزیکل سگنیفیکنس سمجھنے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ ایکزامز آتے ہیں جاتے ہیں آپ چھوٹی سے بڑی کلاس میں چلے جاتے ہیں بڑی سے چھوٹی کلاس میں چلے جاتے ہیں whatever بیدہ کیس is but the thing is most of the time آپ لوگ پڑھ کے نکل جاتے ہیں لیکن آپ آپ کو ایک دو سال بعد بہت کم سے چیزیں یاد رہتی ہیں اگر کسی چیپٹر کا فیزیکل سگنیفیکنس اگر آپ نے اس کی ہسٹری پڑھی ہوئی ہو کی وہ چیپٹر کیوں آیا ہے تو آپ اس کی ٹیکنیکیلٹیز بھول جائیں گے لیکن اگر آپ کو کوئی کچھ پوچھے گا اس کے بارے میں جنرلائز وے میں کچھ پوچھے گا کہ اس کے بارے میں کچھ جانتے ہو تو آپ بہت اچھے سے آپ کو یاد رہتا ہے اور یہ کافی سمیں تک چیزیں یاد رہتی ہیں اس لیے ہی تھوڑا سا پری فیس پڑھ لینا چاہیے کہ کوئی بھی چیپٹر کہاں سے آتا ہے یا کوئی بھی ٹاپک کہاں سے آتا ہے تو جو ہم لوگ چیپٹر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے جیٹ پرپولشن اس میں اس میں کچھ امپورٹن کنسپٹس ہیں اس میں جاتے ہیں پہلے پہلا جو کنسپٹ ہے وہ ہے فرسٹ لاو یا فرسٹ کیا بولتے ہیں اس کو نیوٹرنس فرسٹ لاو آف موشن یہ کیا بولتا ہے آپ لوگ سب کو پتا ہی ہوگا کی اگر ایک باڈی ریسٹ میں ہے اور آپ کو اس کو موشن میں لانا ہے اگر کوئی باڈی ریسٹ میں ہے اور آپ کو موشن میں لانا ہے چھوڑیے کوئی باڈی سپوز ایک باڈی ہے اگر وہ ریسٹ میں ہے تو وہ ریسٹ میں ہی رہے گی اگر کوئی فوس یا کوئی بھی ایکسٹرنل ایجنٹ کوئی ایکسٹرنل ایجنٹ اس پہ کام نہ کرے یعنی اس باڈی کو ایفیکٹ نہ کرے ایک باڈی موشن پہ ہے تو وہ موشن پہ ہی رہے گی اگر کوئی بھی ایکسٹرنل ایجنٹ اس کو ایفیکٹ نہ کرے تو اگر ایک باڈی ریشٹ پہ ہے تو وہ ریشٹ پہ ہی رہے گی اور اگر ایک باڈی کانسٹرنٹ ویلاؤسٹی سے موو کر رہی ہے تو وہ کانسٹرنٹ ویلاؤسٹی سے ہی مالت ہے پانچ میٹے پار سیکنڈ کی سپیٹ سے چلتی رہے گی اگر اس پہ کوئی فورس یا کوئی بھی ایکسٹرنل ایجنٹ نہیں لگایا جائے یہاں سے نکل کے آتا ہے ہم لوگ کا نیوٹنس سیکنڈ لاؤ آف موشن جس کی ڈیفنیشن چھپی ہے اس پوائنٹ پہ کہ کوئی بھی اگر ہم لوگ فورسٹ لاؤ کی ڈیفنیشن بولیں تو ایک باڈی ہے ریسٹ پہ ہے تو وہ ریسٹ پہ ہی رہے گی اور اگر ایک باڈی موشن پہ ہے تو وہ موشن پہ ہی رہے گی جب تک ایک ایکسٹرنل ایجنٹ اس پہ کام نہیں کرے گا اس ایکسٹرنل ایجنٹ کا نام ہے فورس فورس کی ڈیفنیشن پہ جائے گا تو فورس کیا ہوتی ہے فورس ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو کسی باڈی کا اسٹیٹ چینج کر دے یا اسٹیٹ چینج کرنے کی اس پہ طاقت ہو یعنی آپ نے اگر ایک ٹیبل ہے اس کو دھکا مار کے یہاں پہ کر دیا تو یعنی اس پہ فورس لگا ہے اور اگر آپ دھکا مار رہے ہیں لیکن وہ بہت بہاری ہے اور وہ یہاں پہ نہیں جا پا رہا ہے پھر بھی اس پہ فورس لگتا ہے تو فورس کی ڈیفنیشن کیا ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی کی اسٹیٹ چینج کر دیں یا آپ کوسس کر رہے ہیں دوسری ڈیفنیشن کیا ہوتی ہے یا تو آپ ڈیائیکشن چینج کر دیں یا ڈیائیکشن چینج کرنے کی کوسس کر رہے ہیں یعنی اگر آپ کا بھائی آپ کی طرف بھاگے بھاگے آ رہا ہے اگر آپ اس کو روک کے دھکا مار دیتے ہیں دوسرے تو یہ بھی آپ فورس لگا رہے ہیں یا پھر آپ کا بھائی اگر مٹا ہے اور آپ اس کو نہیں روک پا رہے ہیں اس کی ڈیکشن چینج نہیں کر پا رہے تو بھی آپ ایک تیسے انڈیکلی فورس لگا رہے ہیں بس وہ فورس اس سے طاقتور نہیں ہے یعنی جو آپ کا ایکشن ہے اس کے ایکشن کو سپر سیڈ نہیں کر پا رہا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے فورس نہیں لگایا تو وہ پوری کے پوری جو بات ہے اس فورس پہ ہے اب سپوز سیکنڈ لا آف موشن کیا بولتا ہے کہ اگر ایک باڈی ہے وہ رکھی ہے سپوز وہ پانچ میٹر پر سیکنڈ پہ ہے اگر اس باڈی کو پانچ میٹر پر سیکنڈ سے یا تو کم یا تو جادہ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو اس باڈی پہ ایک ایکسٹرنل ایجنٹ لگانا پڑے گا یعنی اور ہاں دوسری چیز اگر آپ ویلاؤسٹی چینج کر رہے ہیں ویلاؤسٹی یہ ہو گئی انیشل ویلاؤسٹی یعنی اگر آپ یہ ویلاؤسٹی چینج کر رہے ہیں تو اس چینج ان ویلاؤسٹی کے بیسے جو چیز آتی ہے ہم لوگ نے پڑھا ہے بچپن میں کہ یہ ایکسٹرنل کہلاتی ہے تو سیدھا سیدھا مطلب کیا ہوا کہ اگر کسی باڈی پہ آپ فوس لگائیے گا تو آپ انڈائٹلی اس کا ایکسٹرنل چینج کر رہے ہیں اور جب یہ یعنی کسی بھی باڈی کا جو ایکسٹرنل ہے اور جب یہ کلتے ہیں کونسٹنٹ اور پپورسنیٹی ہٹاتے ہیں ہم لوگ تو یہ چیز اس تحق سے بن کے آتی ہے تو سیدھا سیدھا سا مطلب ہے اگر کوئی سی باڈی پہ اگر آپ فوس لگاتے ہیں تو اس میں ایکسٹرنل آتا ہے اور کتنا ایکسٹرنل آتا ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس باڈی کا ماس کتنا ہے جیادہ ماس ہوگا تو ایکسٹرنل کم آئے گا اور اگر کم ماس ہوگا تو ایکسٹرن جیادہ آئے گا یہ آپ کا سیکنڈ لاؤ موشن کہتا ہے ایسے ہی ہم لوگ کا ایک اور کنسٹرنل کی نیوٹن کا تھرڈ لاؤ ہوتا ہے نیوٹنز تھرڈ لاؤ موشن یہ کیا بولتا ہے کہ آپ نے اگر اس باڈی کو ادھر دھکا دیا تو یہ باڈی اگر رشٹ پہ ہی رہتی ہے یعنی اپنا شٹیٹ چینج نہیں کرتی ہے تو اگر آپ نے ایف دیا تو باڈی بھی آپ کو ایک انویزیبل ایف دے رہی ہے اور اگر آپ کا فوس یہ تھا باڈی آپ کو اتنا ہی فوس دے کے اس کو نلیفائی کر دیتے ہیں اس لئے باڈی کا باڈی کے سٹیٹ میں چینج نہیں آتا یعنی سیمپل سی بات ہے اس کو بہت ہی پیار سے ڈیفائن کیا گیا ہے نیوٹنز اکارڈنگ تو نیوٹنز تھرڈ لاؤ موشن ایوری ایکشن ہے سم ری ایکشن تو جب ہم لوگ جیٹ پرپولشن پڑتے ہیں تو جو دو ایٹی میٹ فیزیکل فیزیکس کے جو لاؤ یوز ہو رہے ہوتے ہیں وہ سیکنڈ اور تھرڈ ہے کلیر ہے ان کی technicalities آپ کو سمجھ آگئے ہیں اور سمجھ کیا آنا بچپن سے ہی پڑتے ہوئے آ رہے ہیں ایک اور جو چیز ہے یہ تھرموں تھرموں میں یہ نام آپ نے دیکھے ہوں گے تو ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہے کیا کہ کبھی جب لکھا ہوگا تو اس سے آپ کو مطلب کیا سمجھنا ہے نوزل کوئی ایسی چیز ہے جس کو اگر آپ کو imagine کرنا ہے تو سوچ لیجئے یہ پانی کا پائپ ہے اور جو لاشٹ میں انڈ ہوتا ہے جہاں سے کہ جہاں پانی نکلتا ہے وہ والا portion یعنی یہ والا portion جو ایک سائٹ سے چوڑا اور آگے جائے کے پتلا ہوتا ہے اس کو ہم لوگ نوزل کہتے ہیں یہ نوزل کیا کرتا ہے velocity کو بڑھاتا ہے اور pressure کو کم کرتا ہے مطلب سمجھئے اگر پانی یہاں پہ گیا اور یہاں سے نکلا تو یہاں پہ جو velocity ہوگی 1 اور یہاں پہ جو velocity ہوگی تو دیکھا جاتا ہے کہ velocity بڑھ کے نکلتی ہے اور جو یہاں پہ pressure ہوگا اور یہاں پہ جو pressure ہوگا تو دیکھا جاتا ہے کہ pressure کم ہو جاتا ہے بس سمجھا رہی ہے تو ایسا کوئی بھی instrument ایسا کوئی بھی flow instrument جو pressure کو کم کرواتا ہو اور velocity کو بڑھاتا ہو in the direction of flow اس کو ہم لوگ nozzle کہتے ہیں اسی کا اگر اٹھا کر دیا جائے کہ یہاں سے ہاں گیس گزرے یا لیکوڈ کوئی بھی گزرہ اور یہاں سے نکل رہا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ velocity کم ہوتی ہے pressure بڑھ جاتا ہے کلیر ہے جو بھی instrument جو بھی flow instrument ایسا کام کرتا ہے اس کا نام ہوتا ہے diffuser ٹھیک ہے تو اگر سمپل سی بات کی جائے اگر یہ آپ کا aircraft جو بات اگر آگے سے ہوا گستی ہے تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آگے والا portion diffuser کا کام کرے گا اور اگر یہی ہوا جب پیچھے سے نکلتی ہے تو پیچھے والا portion نوزل کا کام کرے گا کلیر ہے اتنا بس سمجھے آگے چیزیں سمجھ آئیں گی ایک اور جو چیز ہے جس کو بولتے ہیں mark number کوئی بھی چیز کسی بھی body کی speed اگر ہم لوگ compare کریں speed of sound سے یعنی اگر آپ کی body کی جو velocity ہے اگر اس کو compare کریں speed of sound سے تو جو یہ ratio آتا ہے اس کو بولتا ہے mark number اگر کوئی بول دیتا ہے کہ اس body کا mark number 3 ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ sound کی speed سے 3 گنا 4 تیز چل رہا ہے کلیر ہے اوکی thank you